مدھے پردیش میں اس سال کے آخر میں ویدھان سبھا چناب ہونے ہیں لیکن راجے میں ابھی سے سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے خاص کر ستہ دھاری بی جے پی زیادہ بیچین نظر آ رہی ہے ایسے میں راجے میں بی جے پی نے ایک بار پھر دھارمک کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے آخر کیا ہے بی جے پی کا پلان اور کیوں بی جے پی کھیل رہی ہے دھارمک کارڈ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ مدھے پردیش کی سیاست میں حلچل مچی ہوئی ہے جس کی وجہ ہے سال کے آخر میں ہونے والے ویدھان سبھا چناب جس نے بی جے پی کی ٹینچن بڑا رکھی ہے کیونکہ ستہ دھاری بی جے پی کے سامنے چنوٹیوں کا پہاڑ ہے ایسے میں بی جے پی راجے کی ستہ میں آنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور جب بی جے پی کو کسی بھی داؤں سے سبھلتہ ملتی نہیں دکھ رہی ہے تو بی جے پی نے دھار میں کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے دراصل ایک کارکرم کے دوران مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے ایک بار پھر سکولوں میں گیتا اور رامین کے ساتھ ہندو دھرم کے تمام پویتر گرنتوں کی شکشہ دیے جانے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی سی ایم نے کہا ہے کہ کیا بھگوان رام کے بینا بھارت کو جانا جا سکتا ہے ان پویتر گرنتوں کی پرکشہ دے کر ہم اپنے بچوں کو پون اور نیتک بھی بنائیں گے اب سی ایم کا یہ بیان راجے میں بی جے پی کی بیوسی کو بیان کر رہا ہے کہ مدی پردیش میں بی جے پی کی استطیق کتنی کمزور ہے کیونکہ اس بات سے سبھی واقف ہیں کہ جب بی جے پی کا کوئی داؤں اور پیترہ کام نہیں کرتا تو وہ بھگوان رام اور دھرم کے نام پر چناؤ لڑتی ہے راج نیتی کے جانکار اسے بی جے پی کا برہماستر قرار دیتے ہیں ایسے میں مدی پردیش میں بی جے پی نے یہ راگ علاپنا شروع کر دیا ہے ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ اس راجے میں بی جے پی کا دھارمک کار کام کر پاتا ہے یا نہیں ڈی بی لائیف کی رپورت